میکم کی سلام علیکم میں اپنا ویکنڈ ویلوگ لے کر آئی ہوں جس لو کہ ویورر ونٹر کی آمد آمد ہی ہے تو ونٹر میں کافی اچھی اچھی ویجیز آتی ہیں تو ونٹر شخص زیادہ اچھا راتا ہے پرائیڈ برائیس بغیرہ اس طرح کی کھانے کافی اچھا راتے ہیں آج میں ونٹر سپیشل لنجتے یا کروں گے پھائی ٹرائس تو ویورز دیکھیں میں نے یہ دھنیا کے سیٹس لگایا تھے اور کافی ماشاءاللہ سے اب گروہ ہو رہے ہیں اور یہ بس یہ ورڈ سے بچے رہے ہیں ملنہا برڈ سارے اس کے لیفز خراب کر دیتی ہیں یہ پلانٹ میں کافی لیمنز بھی آ چکے میں نے اس سے پہلا بلاغ میں آپ کو دکھایا تھا لیمن گروہ ہو رہا تھا اب یہ کافی سارے پلانٹ میں لیمن آ چکے اور تو یہ سوہ سوہ کا ویو ہے سوہ سوہ کافی اچھے لیتے ہیں پلانٹ ساکو کو تو میں نے سوچا کہ چھوڑا تا کلپ لینا اس کا چلتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر بیکپس کے تیار ہی کروں گی تو بس اس کے بعد میں آپ کو سپیشل لنشن سکھاتی ہوں کارڈ ریس اس شیشلک یہ بچے اٹھ چکے ہیں اور سوہ سوہ ڈبائیس ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئے ہیں بیکپس کے بعد اب سپائی کو اغیر کر کے اب میں کچھل میں آ چکی ہوں اور یہ میں نے سکوپٹر آدھی شیشتے کے لیے اتھے ادھر لسن ڈال دیا اور نمک ڈال کے اس کو ہم ہاپ اینار کے لیے کوپ کرنے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی ہم سوہ سوز بھی اٹھ کر دیں گے اس میں اسٹر کر کے اس کو ہاپ اینار کے لیے کوپ کرنے کے لیے اور دوسری طرف ہم نے پانی بل کرنے کی رکھ لیا تھا رائس کے لیے پانی بوائل ہو چکا ہے اور یہ آدھے گھنٹے پہ نے ہاپ کیجئے رائس سوک کر لیا تھا اس میں اٹھ کر دیں گے رائس پانی ہم ڈرین کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سٹر کریں گے سال ٹو ٹیر سیٹ کریں گے اور اسٹر کر کے ہاپ اس کو پکنے کے چھوڑ دیں گے میڈیم ٹیم پہ دوسری طرف ہم سو بھی چک کر لیتے ہیں یہ دن ہو چکا ہے اس میں جو ہم نے بونس ڈالے تھی چکن بونس یقنی کے لیے وہ ہم نکال لیں گے بروتھ ہمارا یعنی یقنی ہمیں ہی تیار ہو چکی ہے اب ہم نے دوسری طرف ایک واک چڑھا ہے اس میں اوائل اٹھ کریں گے اور یہ سبزیاں ہم نے ساری رات میں کٹ کر کے رکھ لی تھی اس سے کافی آسانی ہوتی ہے کام جلدی ہو جاتا ہے سب ہم نے چوپ کر لی تھی یہ گاجو اٹھ کر دی ہم نے اس کے تھوڑا سٹرک کریں گے اس کے بعد یہ شمنا میچ ہے کیپسکم یہ بھی ہم نے چوپ کر لی اتھر آکھ میں اس کو بھی ایڈ کر لیں گے 5 مینٹس پاس اور میڈیوم نو پلیم پہ ہم اس کو سٹرک کریں گے فرائے کریں گے ساتھ ہی ہم اپنا رائز بھی چیک کرتے رہیں گے تاکہ رائز گی لے نہ ہو یہ رائز ہو جگے یہ ہم نے ڈرینک کا لیا ہے اس کا پانی احتیاس سے مجھے لگتا ہے کہ ونٹر کا سب سے اچھا لنچ یا ڈینر یہ فرائے رائز ہی ہوتا ہے اور یہ کٹ بند بھی چاہتا ہے اور کھانے میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے اکثر ریسٹران میں بھی ہم یہ ہی اورڈر کرتے ہیں فرائے رائز ہم کئی طرف سے بنا سکتے ہیں ایک فرائے رائز، چکن فرائے رائز اور فرائے رائز یہ رائز ہو چکا ہے اس کو لو پر میں بھی چھوڑ دیا اور یہ فرائے رائز کو سٹر کر رہے ہیں اور یہ باقی کی کیبج چاپ کر لیتے ہیں وہ بھی اٹھ کر دیا ہم نے ساتھ ہی ہم سٹر کریں گے بس فرائے رائز کو کلور چینجنا ہو اس کے بعد ہم اس سریج پر مسترڈ پارڈر ہیں یہ اٹھ کر لیں گے میں مسترڈ پارڈر کو ضرور اٹھ کرتی ہوں فرائے رائے رائز میں اس سے کافی اچھا تیسٹ ہاتا ہے یہ سالٹ بھی ہم نے اٹھ کر لیا سالٹو ٹیسٹ ہے اس کو اگین اسٹر کریں گے ہم اور یہ بلائک پیپر پارڈر یہ بھی اٹھ کر لیں گے ہم اور یہ گائلک پارڈر بھی ہمیں اٹھ کر لیا ہے اس کو اسٹر کریں گے تھوڑی دیکھ اس کے بعد ہم اوسترسائے ساوس اٹھ کر لیں گے اس میں سوئے ساوس اٹھ کر لیں گے اور وینگر اٹھ کر لیں گے اس پر اسٹر کریں گے تھوڑی دیکھ chains اگر اٹھ کر لیں گے اسے پر اٹھ کر لیں گے یہ ساشم اوال وہ بھی ہمیں اٹھ کریں گے یہ پھراڈ برائیس سけ ہم نے تیسٹ پر اٹھ کرتے ہیں پھراڈ برائیسめ سوڑی دیش کر لیں اسٹر کرتے ہیں اور میں هم نے اٹھ کرتے ہیں پھراڈ برائیس انکتا ہے پھراڈا ہے ریسٹران میں اسی طرح سرف کیا جاتا ہے فرائیڈ ریس پہلے فرائیڈ ریس تیار کر لی جاتی ہے جب وارڈر آتا ہے تو رائیس ڈاگز کو فرائیڈ کر کے سرف کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی ہم سرکہ بھی اٹھ کر لیں گے اور تھوڑا اس چکن پوپ ریٹ کریں گے اس کو اسٹرک کریں گے فرائیڈ ریس ہمیں تیار ہیں دوسری طرف ہم نے ایک پینچڑا ہے ہمیں اوائل اٹھ کر کے ہم سکرمبر لائک تیار کریں گے فرائیڈ ریس کے لئے اس نے تھوڑا سا ہم نے کالر ڈال کی اور سالٹ ڈال کی ہم نے اس کو رسک کر لیا تھا اور اس کو سکرمبر لائک بنا لیں گے ایک لوک تیار ہے دوسری طرف ہم اب شیش تک کی تیاری کریں گے اس کے لئے ایک پینچڑا ہے اس میں ہم نے اولیوائل اٹھ کیا اور ہم نے چکن لے لیتی پونس سٹیٹس کٹ پہ وہ اٹھ کر لیا اور اپری کا پاورٹ پہ اٹھ کریں گے ساتھ ہی موسٹر شہس اٹھ کریں گے سکر آٹ کریں گے سکر آٹ کریں گے سکر آٹ کریں گے اور چلی ساو سے یہ بھی اٹھ کریں گے یہ براون شگرتی یہ بھی اٹھ کریں گے یہ شہتک میں ضروری آٹ ہوتا ہے اور یہ چکن کیوپ سے ایک کیوپ سے کہ اس کو بھی اٹھ کریں گے اٹھ کر دیں گے سکر آٹ کریں گے ساتھ ہی لالکوٹی میں بھی اٹھ کر لیں گے یہ تھوڑا سپیسی ہے اور یہ تھوڑی تھی بیجز ہم نے نکال لیتی پھائیڈ رائز میں سے وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور ساتھ ہی سالٹ اٹھ کر لیں گے اور یہ ہم نے اس ٹاک جو نکالا تو برات وہ اٹھ کر لیا ہم نے کو ہائے پلیم پر رکھیں گے اور تھوڑا کاؤن پلار ہمیں ڈیز آٹ کر کے پانی میں اٹھ کر لیں گے تاکہ یہ گریوی تھوڑی تھیک ہو جائے یہ سراجہ سوس ہے یہ ضرور ڈالیں اسے کافی اچھا پیلسی نیاز ہوتا ہے یہ گارڈی کیچپ یہ بھی اٹھ کر لیا تھا ہم نے داس میں اٹھ کر لیا ہے یہ لنچ ہم نے سب کر دیا ہے ایک پھائیڈ رائز اور ساتھ میں شیشتک آج ہم نے ونٹر سپیشل لنچ سے یہاں کر لیا ہے اور سب بھی کر دیا ہے بچے کو انجائے کریں گے اور میں بھی انجائے کروں گے آئسا آئسا ہم آپ سے ونٹر کی اور بھی ڈیشیں شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم ایک پھائیڈ رائز اور شیشتک کو انجائے کریں گے دنس آج میں نے دنر کے لئے بھی کپی سپیشل رکھا ہے دنر میں دنر میں اور اس کی ریسپی کازوان کی ریسپی میں آپ سے بعد میں شیئ کروں گی تو یہ میں نے کازوان سے تیار کر لیا تھے اس کو میں اب بیک کروں گی کازوان کا پہ ایزی لی ہم تیار کر سکتے ہیں گھر میں اور اس کو اس ٹوپے بیک کر سکتے ہیں اور اون میں بھی دونوں میں میں نے آپ کو بتایا اور یہ میں شاہ اللہ بہت جلدی اس کو شیئ کروں گی یہ دیکھیں یہ تیار ہو جکی ہے کازوان اس کو ہم کٹ کر رہے ہیں پیسز میں اور یہ ڈینر میں ہم ساب کر رہیں گے دنر کے بعد ہم آئی شکم کھانے جائیں گے کیونکہ آج بیکن ہے اور یہ ہم آئی شکم پالر آ چکے ہیں اور ہم سب اپنی پسند کی آئی شکم چوز کر رہے ہیں ونٹر میں آئی شکم کھانے کا مزہ بھی کافی ٹیفٹان ہوتا ہے تھوڑی سردی بھی لگتی ہے مزہ بہت آتا ہے تو اسی لئے ہم نے آج آئی شکم کا پروگرام بنایا ہے اور ہم سب نے اپنی اپنی آئی شکم دیکھے اپنی جگہ پہ آ چکے اور اس کو انجائے کر رہے ہیں ویورز آج کا ویکنڈ بلوگ آپ کو میرا کیسا لگا ضرور بتائیے گا کومنٹ پہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر ہے کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہ پھولیں جزا کرنا